آج کل ہمارے دیش میں کورونا بہت زیادہ فیل رہا ہے ایسے میں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے پتا کریں کہ ہمیں کورونا ہو چکا ہے یا اس کے کیا لکشن ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کورونا کے آج کل بہت زیادہ پیشنٹ چاروں طرف پائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسے میں بہت زیادہ موتے بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں اب زیادہ سابدھانی برتنی کی ضرورت ہے کورونا اور کورونا 2.0 کے لکشنوں میں کافی انتر آ گیا ہے اگر آپ کو یہ لکشن اپنے شریر میں یا کسی اور کے شریر میں لگ رہے ہیں تو آپ کو ترنت کورونا کی جانچ کروانی چاہیے کورونا کی جانچ دو ترے کی ہوتی ہے ایک انٹیجن اور دوسری آرٹی پی سی آر آرٹی پی سی آر میں کورونا کا پتا چل جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے لکشنوں کی بخار ہونا یا بخار جیسا محسوس ہونا خاصی نزلہ اور زکام ہونا فیفڈوں میں انفیکشن اور زیادہ انفیکشن ہونا خطرناک استطیع میں آپ کو سانس نہیں آنے جیسی تکلیف کا سامنا کرنا اور اوکسزن کی ضرورت ہونا بدن میں درد سر میں درد ماسپیسیوں میں کھچاؤ الٹی اور ڈائریا ہونا جسے دست کہتے ہیں سواد یعنی ذائقہ اور سونگنے کی اکشمتہ کو کھو دینا سواد نہیں آئے گا کھانے میں اور سونگنے پر کچھ پتا نہیں چلے گا بھوک نہ لگنا کمزوری محسوس کرنا اگر یہ لکشن آپ کو کبھی بھی دکھتے ہیں کبھی بھی محسوس ہوتے ہیں تو آپ کو ترنت کرونا کی جانچ کروانی چاہیے بہت سے لوگوں کے شریر میں یہ لکشن بھی نہیں دکھتے اور ان کو کرونا ہو جاتا ہے اسی طرح ان کے لکشن کسی کے شریر میں زیادہ دکھتے ہیں اور کسی کے شریر میں نہیں ویسے آج کل وائرل فیور کا بھی کافی زور ہے تو ایسے میں وائرل فیور بھی آپ کو ہو سکتا ہے تو بہتر ہے زیادہ آئیڈیا نہ لگا کر آپ کو رونا ٹیسٹ کروائیں اور اگر ریپورٹ نیگیٹیو یا پوزیٹیو آئے تو آپ کو ان سے ہی سمجھنا چاہیے کہ کیا کریں اگر ریپورٹ پوزیٹیو آ جائے تو آپ کو ترنت اسٹیٹ ہیلپ لائن نمبر یا نیشنل ہیلپ لائن نمبر پر آل کر کر ان کو بتانا چاہیے ویسے بھی اگر ریپورٹ پوزیٹیو آ جائے تو کورونا ہیلپ لائن نمبر آپ سے ترنت کونٹیٹ کر لیتے ہیں اور جن پیشنٹ کو شاس آنے میں تکلیف ہو رہی ہے وہے ترنت اپنا آپ کو کسی ہسپٹل میں ایڈمٹ کریں اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو سمٹمز تو ہیں لیکن بہت کم ہیں یا بلکل بھی نہیں ہیں ایسے میں ان لوگوں کو اپنی دیکھوال کی زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے گھبرائیں نہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے ایسے میں پانی والی چیزیں زیادہ کھائیں جیسے کیکھیرہ تربوز ککڑی زیادہ پانی پینہ اور گنگنا پانی پینہ گرم پانی میں آدھا نمبو نچوڑ کر اس کو پی جائیں ایسے میں شریر کے اندر پورونا کا انفیکشن فیفڈو تک پہنچنے سے رہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اسٹرونگ کرنے کی اکشمتہ رکھیں کسی نیم حکیم کے بتائے ہوئے نسکو پر عمل نہ کریں جیسے ڈوکٹر آپ کو سلا دیں ویسے ہی اپنی احتیاط رکھیں